ہمارے پاس ویزل ہے دو ہزار پندرہ موڈل اس کی ہیوی مینڈیننس کے لیے یہ گاڑی ہمارے پاس آئی ہے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہیوی مینڈیننس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں تو یہ کیونکہ ہائیبرٹ گاڑی ہے تو اس کے لیے اس کا جو بیٹریوں والا فیوز ہوتا ہے نا بیٹریز لگی ہوتی ہیں اس کا فیوز ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ایسے سیلز جو اس کی سیلز ہیں وہ فول کرنے پڑھیں گے فول کرنے کے بعد یہ والی جو آپ شیلز ہے اس کو ہلکا سا اٹھائیں گے تو اس کے نیچے یہ سامنے لوک لگا ہوئے یہ آپ اوپر اس کے ٹکی سے بنی ہوتی ہے اس کو آپ جیسے اٹھائیں گے تو نیچے اس کے ایک سکریو لگا ہوا ہے وہ والا سکریو جب ہم کھول لیں گے کھولنے کے بعد یہ دو ہوتے ہیں ایک رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور ایک آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے یہ جب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد ہم نے یہ اٹھا لینا ہے اس کے شیلز شیلز اٹھانے کے بعد یہ ابھی ہم نے یہ کھول لیا یہ دوسرے والی سائیڈ پہ گئے ہیں دوسرے والی سائیڈ پہ پہلے ایک موالا جو سکریو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹکی کو اٹھانا ہے اس کے بعد ہم نے چار موالے پیچکس کے ساتھ اسے بھی کھول لینا اسے کھولنے کے بعد ہم لوگ اس کی شیلڈ اٹھا لیں گے یہ کھل گیا کھلنے کے بعد ہم اس کو اٹھا لیں گے شیلڈ کو یہ شیلڈ کے نیچے بھی ہلکے سے دو تین لوگ لگے ہوتے ہیں ان کو جیسے ہم لوگوں اٹھائیں گے تو یہ نیچے بیٹری باکس بنا ہوا ہے اس کے بعد دس کا ٹی رالٹ لے کے یہ اتنا سا فیوز باکس ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو پیک کیا ہوتا ہے دو اسے لگے ہوتے ہیں دونوں کو کھول لیں گے دونوں کو کھولنے کے بعد یہ جو اوپر والی پتری ہے اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اسے ہم نے سائٹ پہ گیا یہ نیچے فیوز لگا ہوا ہے یہ جہاں پہ میرا تھامب آ رہا ہے یہاں پہ یہ لوگ لگا ہوتا ہے پہلے لوگ کو پریس کرنا ہے پھر ہم نے اسے فیوز کو بائی نکال لیا ہے اگر ویسے نکال لیں گے تو آپ کا فیوز ٹوٹ بھی سکتا ہے اس کے بعد آگے جی ہم نے ان کے کیٹ کی طرف ہم نے نیچے سے ان کا کیٹ کھول لیا ہوئے جو سیکنڈ کٹیلیٹک ہوتا ہے وہ ہم نے نیچے سے کھول لیا یہ دیکھیں آپ کیا کنڈیشن ہے اس کی اندر سے یہ ہم نے ان کا کھولا جی گیرال کھول لیا ہے ہم نے کیونکہ ان کا گیرال بھی ریپلیس کرنا ہے ایپری فورٹی تھاؤزن بھی ریکمینڈڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کا گیرال ڈالتا ہے جی ایٹی ایف ایٹی ایف آپ ڈی 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 نا یعنی کہ یہ والا جو پٹرول نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے انجن کو جا رہا ہوتا ہے ہم لوگ اوپر سے کلین پٹرول ڈال رہے ہیں اور نیچے سے یہ والا آ رہا ہے یہ آگیا جی ان کا ائر کلینر ہم نے کھولا ہوا ہے ان کا انٹیک یہ انٹیک والی سائیڈ ہے اور اس کے اندر یہ کتنی ڈسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ کار بن آیا ہوا ہے ابھی اس کی یہ کنڈیشن تھی ابھی میں آپ کو اس کا جو تھراؤڈل ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں درہا یہ تھراؤڈل کی کنڈیشن اتنی گندی تھی کہ یہ گاڑی تقریباً سکسٹی ایٹ سال چکی ہوئی تھی اور ابھی تک کھلی نہیں تھی یہ اتنی زیادہ اس کے اندر کار بن آیا ہوا تھا وہ دیکھیں درہا میں کتنا زیادہ اس کو پریس کر کے دوبارہ ہوں پھر بھی وہ کلین نہیں ہو رہا ابھی آپ کو ہلکا سا نیچے سے وہ صاف جگہ نظر آئی ہوگی ورنہ باقی ویسی کی ویسی گندی تھی یہ ان کا انٹیک ہے انٹیک کی کنڈیشن اندر سے کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے ان کی اندر کی انٹیک کی اس میں اسے اس کا زیادہ گندہ ہونے کا ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو وجہ یہ ہوتی ہے ان کے زیادہ گندہ ہونے کی کہ ہم لوگ جو ائر فلٹر ڈالتے ہیں نا وہ ہم لوگ ڈال لیتے ہیں ڈرائے ڈرائے جو ائر فلٹر ہوتا ہے وہ ڈس کو گریپ نہیں کرتا وہ اس کے اندر سے ڈسک کروس ہوتی رہتی ہے تو میں ریکمین کروں گا کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے ایر کلینر ابھی ہم لوگوں نے ان کے پلک کھولے ہیں پلک میں ان لوگوں کی چینج نہیں ہوئے تھے ابھی ان کے آگے جی باری ڈیول کلچ ڈیول کلچ چوائل کی وہ ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ ہم لوگوں نے اس کا نکالا جی ڈاٹ فور اس میں ڈاٹ فور ڈلتا ہوتا ہے اس کو بریک آئل بھی کہتے ہیں بیسکل ہوتا ہے بریک آئل ہی ہے لیکن یہ ڈاٹ فور ہوتا ہے یہ ان کا جو ڈیول کلچ ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا ہے اس کو نکالنا تو ویسے کی آپ کسی چیز کے ساتھ سکتے رہے بھی نکال سکتے ہیں لیکن ایزی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک انجیکشن لے لیں اور انجیکشن کے ساتھ ہی نکل آتا ہے یہ تقریباً ایک بوٹل کے اندر رہی ہے تیس ایمل کا تھا یہ میرے پاس انجیکشن اور یہ تقریباً اس میں ہوتا ہے کوئی ایٹی ایمل کے قریب ایک میں ڈلتا ہے یہ ایک میں نے کلین کر لیا ہے دوسرا بھی کلین کر رہا ہوں اس میں سے یہ نکال رہا ہوں میں ڈاٹ فور نکال رہا ہوں یہ تقریباً دونوں میں سے نکال ہے یہ ہمارے پاس ہونڈا ہونڈا کا جو جینین ڈاٹ فور آتا ہے نا وہ والا ہے یہ اس کی تقریباً آہ پانچ سو بلکہ ایک ہزار ایمل کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کے اندر سے ڈاٹ فور سارا نکال لیا ہوا ہے لیکن اس کو میں اندر سے کلین اس وجہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اندر جو بریگ بریگ آہ کاربن ٹائپ ہوتا ہے یا جو بھی بکٹیریہ سے ہوتے ہیں نا وہ اس اس کے ساتھ نکل آئیں گے اگر آپ ایسے ہی اوپر سے ڈال دیں گے میں کوشش کروں گا آپ کو قریب سے کر کے دکھاؤں کہ یہ جو اس کی اندر ایک موبلائل کے اندر جو جل ٹائپ ہوتی ہے نا وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہوتی ہے اور آپ کا جو بریگ آئل ہے وہ ایک سائیڈ ہو جاتا ہے جو جل جو ٹائپ جو کیمیکل وغیرہ ہوتے نا وہ بھی اسی کے اندر ہوں گے ان کو کلین کرنے کے لیے میں یہ ٹیشو کا استعمال کر رہا ہوں آپ ٹیشو کو یہ جگہ پہ ایک کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیں جی وہ دیکھیں وہ سامنے ایک گریز ٹائپ جیسے کچھ چیز ہوتی ہے نا وہ ویسے الگ سی ایک سائیڈ پہ ہو کے پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فنگر کے ساتھ نکالا اس کو یہ دیکھیں اندرہ کیا کنلیشن ہے ابھی آپ کا جو ڈوٹ فور تھا وہ ایک صرف پانی رہ گیا ہوا تھا اس کے اندر جو کیمیکل وغیرہ جو بھی تھا وہ الگ ہو گیا ہوا تھا وہ بھی ٹیشو کے ساتھ پرین کرنے کا وہی مقصد تھا ڈوٹ فور کسی ہے ٹوٹ فور کسی ہے ٹوٹ فور کسی ہے ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے ریونیو کر رہے ہیں بلیک آئل تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح آپ کلین کر لیں یہ میں نے ایک دو ٹیشو کے ساتھ پہلے کلین کیا ابھی دوبارہ سے پھر میں اس کو اچھی طرح سے کلین کر لوں ٹیشو رکھ کے اندر چاروں سائیڈوں کو فنگر گھما لینے چاہیے تو اگر یہ اچھی طرح آپ کا کلین ہو جائے بالکل اب دیکھ سکتے ہیں ابھی اندر کچھ بھی نہیں ہے بالکل ہے زیرو زیرو ہو گیا ہوئے تو ابھی یہ ہم نے اس کا اوپر والا جو کیاڈ اب ہو کھول ہے اوپر والے کیا گرنیشن ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل اگزاسٹ جو تھا نا ان کا بند ہوا ہوا تھا یہ کسٹمر ہمارے پاس آئے تھے کیا گاڑی میری پک اپ نہیں ہے گاڑی کا بالکل بھی گاڑی چلتی نہیں ہے پک پکڑتی نہیں ہے ابھی ہم لوگ جو نیو اس کا ڈال رہے ہیں لیول کلچ والا آئل یعنی کہ ڈاٹ فور جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا گرنیشن تھی اور جو پہلے والا تھا اس کی کیا گرنیشن تھی ابھی ہم لوگوں نے پہلے تھوڑا سا نکال لیا ہے تھوڑا سا نکال کے ہم لوگ اس کے اندر پھینکیں گے پھینک کے اچھی طرح پریشر کے ساتھ پھر میں نے اس کو مارنا ہے اور ابھی جو ہم نے دوبارہ ڈالا تھا نا اس کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں آپ کیا ہوگی یہ یہ میں نے دوبارہ دونوں کو کلین کیا اچھی طرح سے نا دونوں سائیڈ کو میں نے دوبارہ اس میں بریکوار ڈال کے نیو والا وہ بھی نکال کے میں نے ابھی اس کو کیا ہے ڈرین کیا ہے ابھی میں دوبارہ اس کو فیل کر کے تو پھر میں ڈالوں گا اس کے اندر یہ ابھی میں اس کی ری فلنگ کر رہا ہوں ڈیول کلچ کی اچھا ابھی ہم نے ہم لوگوں نے ڈیول کرا چارڈ ڈال لیا یہ جو دونوں بوکس بنے ہوئے ہیں ان دونوں کے اوپر منیمم اور میکسیمم لیول لکھا ہوتا ہے اگر آپ میکسیمم کریں گے تو وہ باہر بھی آ سکتا ہے اور آپ کا جو کیپ کا کیپ کے اندر وہ آپ کا ربر لگا ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر سکتا ہے تو یہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو منیمم اور میکسیمم کا لیول لکھا ہوئے یہ ہم نے دونوں میں تھوڑا تھوڑا ایکسٹرہ ڈالا ہوئے ابھی ہم لوگ نکال لیں گے جو ایکسٹرہ ڈالا ہے ہم لوگوں نے وہ ہم لوگ نکال لیں گے اس کو یہ بھی تقریبا میکسیمم کی لیول پہ آ گیا ہوئے یہ اس کے اوپر کیپ لگے ہوتے ہیں اچھا اس کے کیپ کے اوپر بھی لکھا ہوئے کہ آپ ڈوٹ فور فلیور جو ہے وہ استعمال کریں یہ کیپ کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اس گاڑی کے اندر جو ڈیول کلچ کا ایشو آیا نا وہ یہی آیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گڑی میں دی سے ہی چال رہی ہیں کوئی رولا نہیں ہے عام سی ایک بات ہے ابھی ہم لوگوں نے جو اس کا گیرہ نکالا تھا ابھی ہم لوگ اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایٹی ایف لکھا ہوئے ایٹی ایف جو ہے وہ آپ ڈی 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 ون بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ الٹرا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ایٹی ایف ڈی 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 ون یہ ایک لیٹر کی پیکنگ ہوتی ہے یہ اور اس گاڑی کے اندر تقریباً دو لیٹر ڈلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کے اندر جو گیرہ نکالتے ہیں نا وہ نکالتے ہیں کہ جتنا نکلے ہم لوگوں نے اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس گاڑی کے اندر آپ کا دو لیٹر جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا دو لیٹر اس کا گیر آئل ڈلنا ہے اور گیر آئل آپ نے ایٹی ایف ڈی 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 ون اسعمال کرنا ہے ہمارے ہاں یہ اب ہم لوگوں نے لیا ان کا جو پلگ ہیں وہ ہم لوگوں نے پلگ ان کے ریپلیس کی ہیں ان جی کے جنمن جو پلگ ہوتے ہیں ہم لوگ وہ اسعمال کرنا ہے اس میں یہ ان کے جو کیٹ والے سینسر ہیں ان کی کنڈیشن تھی یہ دونے سینسر ہیں ابھی ہم لوگوں نے میں کلین کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم لوگوں نے کلین کی ہیں کلین کر کے یہ کنڈیشن ہوئی ان کی یہ ان کے ایکسل کو ہلکا سا مسئلہ تھا تو وہ ہم لوگ کلیر کر کے بھی لگا دیں گے اور یہ جو آپ لوگوں کے سارے کام دکھائیں آپ کی فورٹی تاؤزن پر رکمنڈڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ایبریج اور پک اپ لینے کے یہ سارے کام ضروری ہیں تو ابھی ہماری طرف سے گاڑی کلیر تو اگر آپ لوگ بھی اپنے گاڑی کا کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام کروائیں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ